جب سے نریندر موڈی نے تیسری بار چناف جیتا اور پردھان منطری بنے تب سے انڈی گڑ بندن یہی خیالی پلاو پکا رہا ہے بوس یہ سرکار تو گر جائے گی اس کو تو گرا دیں گے یہ سرکار نہیں چلنے والی پہلے تو انڈی گڑ بندن نے بہت جور بھی لگایا کہ نریندر موڈی تیسری بار پردھان منطری ہی نہ بن پائیں لیکن جب نریندر موڈی نے تیسری بار بھی شپت لے لی اور سرکار بنا کر دکھا دیا تو اب انڈی گڑ بندن اس چکر میں ہے کہ یہ سرکار جیسے تیسے تو گرا ہی دینی اس کے لیے انڈی گڑ بندن والے مہینے اور تاریخیں بھی بتا رہے تھے کہ کب یہ سرکار گر جائے گی لیکن ادھر انڈی گڑ بندن موڈی سرکار گرانے کی تیاری ہی کرتا رہا ادھر چار سو پار کی ایک ایسی خبر آ گئی جس نے سب کو حیران بھی کر دیا اور نریندر موڈی کی طاقت بھی بتا دیا جو بریٹن سے لے کر امریکہ نہیں کر پائے وہ نریندر موڈی نے کیسے کر کے دکھایا ہے یہ سب آپ کو آگے بستار سے بتاؤں گا لیکن پہلے دیکھئے کہ پردان منتری نریندر موڈی کو چناب جیتے ایک مہینہ ہو چکا ہے لیکن اس ایک مہینے میں ایک ایکو سسٹم بار بار یہ نیرےٹیف بنا رہا ہے کہ نریندر موڈی کی تو نیتی خار کو گئی وہ تو ایک تیہائی پردان منتری ہیں کیونکہ ان کی سرکار نائیڈو نیتیج کے کندوں پر ہے مطلب یہ ویسے ہو گیا کہ ورلڈ کپ بھلے انڈیا جیت جائے ساؤتھ افریقہ یہ کہتا پھرے کہ انڈیا جو ہے وہ دھائی سو کے پار تو مارا نہیں رہا تو نیتی خار لیکن یہ لوگ یہ بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ موڈی سرکار میں پھوٹ ڈالنے کا پریاس یہ سب کر سکیں بھئے ایک سنٹیمنٹ پیدا کر دو کہ یہ سرکار گر جائے گی پھر موڈی سرکار میں پھوٹ ڈالنے کے پریاسوں کو جسٹیفائی بھی تو کرنا ہے کہ بھائے ہم توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں ان کو تو جنہ دیش ہی نہیں ملا اس لئے یہ ٹوٹے گی یا ان کو تو ہٹی جانا چاہیے جنمت نریندر موڈی کو نہیں ملا یہ سابت کر دو کسی طرح پھر اپنے کارکارتاؤں کو لگاتار تیسری ہار کے بعد نراش ہونے سے بھی تو بچانا ہے تو اس کے لئے بولتے رہو کہ نہیں ہے موڈی سرکار گر جائے گی کیونکہ اس کو تو جنہ دیش نہیں ملا ہے اس کو تو اس کی مورل لاؤس ہے مورل وکٹری نہیں ہوئی ہے لیکن ویپکش کیا اگست تک نریندر موڈی کی سرکار گرہ پائے گا یا نہیں اس کا سچ آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسے بریٹن سے آئی 400 پار کی خبر موڈی ویروڈیوں کے لئے اصلی جواب ہے کیسے سرکار بریٹن میں بدلی ہے لیکن سب سے پہلے دھوست بریٹن میں موجودہ رشیق سنک سرکار اپنا چناو ہار گئی آج بریٹن میں آم چناو کے نتیجے آئے اس نے ایک بار پھر نریندر موڈی کی بات کو صحیح ثابت کر دیا کہ بھارت میں ان کی جو تیسری بار چناوی جیت ہوئی ہے وہ کوئی معمولی جیت نہیں ہے جو دنیا میں نہیں ہو رہا ہے وہ نریندر موڈی نے کر کے دکھایا ہے کیونکہ آپ خود دیکھئے کہ بھارت کی طرح بریٹن میں بھی پانچ سال بعد آم چناو ہوئے لیکن بھارت میں نریندر موڈی لگاتار تیسری بار پردان منتری بن گئے بریٹن میں رشیق سنک اپنی کورسی نہیں بچا پائے بھارت میں تو بی جے پی پھر ستہ میں آ گئی لیکن بریٹن میں رشیق سنک کی کنزرویٹیو پارٹی بری طرح ہاری ہے بھارت میں بپکش ایک جھوٹ ہو کر سب مل نہ گئے تھے بھائی سب مل کے دو سو پائی کس لائے پھر بھی ستہ حاصل نہیں کر پائے نریندر موڈی کو سب کو ملا کے ابھی زیادہ سیٹے دو سو چالیس آئے لیکن بریٹن میں بپکش نے بیٹھی ہوئی لیبر پارٹی نے بازی مار لی بھارت میں بپکش دس سال بعد بھی ستہ سے دور ہے لیکن بریٹن میں لیبر پارٹی نے چودہ سال بعد دوبارہ ستہ میں انٹری کر لی بھارت میں لگاتار تیسرے چناو میں اتری بی جے پی نے اکیلے انڈی گھڑ بندن سے زیادہ دو سو چالیس سیٹے حاصل کی لیکن بریٹن میں ستہ میں رہنے والی کنزرویٹیو پارٹی کو اتیاز کی سب سے بری آر جیلنی پڑی وپکشی لیبر پارٹی کو وہاں چار سو سیٹے آئی ہیں چار سو پار ہو گیا وہاں معاملہ لیکن یہاں کا وپکش کانگریس پارٹی ننیانوے پر ہی ایسے کود رہے جیسے انہوں نے چار سو پار کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ نریندر موڈی نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب دنیا میں زیادہ تر دیشوں میں سرکاریں بدل رہی ہیں کوئی ستہ میں ٹک نہیں پارا بوس دنیا میں یہ حالات ہو گئے ہیں اس دور میں بھی جنتہ اگر ان پر نریندر موڈی پر بشوات جتا رہی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر نریندر موڈی جب آرلال نہرو کے بعد لگاتار تیسری بار پتان منتری بننے کا ایتحاس رچ رہے بھارت میں تو بوس یہ صرف بھارت کے لیے آس رہی دنیا میں کیا چل رہا اس کو دیکھئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ نریندر موڈی نے کیسے اتحاس دنیا کے لحاظ سے بھی رچا ہے اگر آپ بھارت اور برٹین میں راجنیتی استھرتا کا حال دیکھیں بھارت میں سال 2014 سے پردان منتری نریندر موڈی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں جبکہ انہیں دس سالوں میں برٹین میں پانچ پردان منتری بدل گئے پاس پانچ اس میں 2022 سے 2024 کے بیچ برٹین نے تین تین پردان منتری بدلے ہیں لیکن یہ سارے پریوک کرنے کے بعد بھی برٹین کی کنزروریٹیو پارٹی اپنا چراب ہار گئی اپنی ہار ٹال نہیں پائے رشی سنا پچھلے دس سالوں میں بھارت میں پردان منتری کے چہرے کے روپ میں نریندر موڈی کا چہرہ ہی قائم رہ اور ان دس سالوں میں برٹین کی راجنیتی میں اتنی اتھل پتھل رہی کہ چہرے بدلتے رہے جیسے سال 2016 تک ڈیوڈ کیمرون برٹین کے پردان منتری پھر 2016 سے 19 تک تھیرے سا میں پردان منتری بنی پھر 19 کے چناؤں میں کنزروریٹیو پارٹی کی جیت ہوئی بوریس جانسن برٹین کے پردان منتری بنے کووڈ کے بعد سال 2022 میں انہوں نے ہٹا دیا گیا کہ یہ آدمی ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے ان کی جگہ لسٹرس پردان منتری بنے لیکن آرثیق سنکٹ کے بیچ 45 دن میں ہی لسٹرس کی کو کرسی چھوڑنی پڑ گئی اس کے بعد بھارتی ملکہ رشی سنک 2022 سے 2024 کے بیچ برٹین کے پردان منتری رہے اور اب ان کی چھچا لے در والی ہار ہو گئی سوپڑا ساف ہو گیا رشی سنک کا یعنی کووڈ اور یودھ کے سنکٹ کے بیچ دنیا بھر میں نیتا اپنی کرسی نہیں بچا پا رہے اور نریندر موڈی کی 50-60 سیٹے کم ہو گئیں تو یہاں ایکو سسٹم مول بنا رہا ہے کہ دیش کا فیصلہ تو نریندر موڈی کے خلاف ہے بڑا بڑیا یہی چلے گا اس طرح ہی یہ خالی برٹین کی بات نہیں ہے بھائی آپ بڑے دیشوں کا دوسرے بڑے دیشوں کا حال دیکھئے وہاں بھی سرکارے بدل گئے راشپتی کے چہرے بدل گئے سال 2014 میں جب نریندر موڈی پردان منتری بنے تو امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے بھراک اوباما راشپتی تھی 17 میں امریکہ میں ستہ بدل گئی ریپبلکر پارٹی کے ڈونالڈ ٹرم بن گئے 21 میں پھر سے سرکار بدل گئی ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن راشپتی بن گئے یعنی نریندر موڈی کے دس سال پردان منتری رہتے ہوئے امریکہ میں دو بار سرکار بدل گئی تین تین راشپتی رہے نریندر موڈی جاتے ہیں وہی بھارت کے پردان منتری رہتے ہیں اگلی بار جاتے ہیں تو کوئی دوسرا آدمی ویلکم کرتا امریکہ میں یعنی جہاں بھارت میں نریندر موڈی نے لگتار تین جناف جیت لیے وہی اس دوران بریٹن میں پانچ پیم بدل گئے امریکہ میں تین راشپتی بدل گئے اور صرف بریٹن اور امریکہ ہی کیوں دوسرے دیشوں میں بھی یہی حال ہے آپ جپین اور برازیل کو دیکھ لیجے پچھلے دس سالوں میں جپان میں تین تین پردان منتری بدل گئے شنزو آبے سے لے کر فومیو کشیدہ تک جپان کے پردان منتری کی کرسی پر قابض ہوئے اسی طرح برازیل کی جنتہ کی سال دوہزار چودہ سے اب تک چار بار راشپتی کی کرسی پر الگ الگ نیتاؤں کو برازیل کی جنتہ دیکھ چکی ہے چار راشپتی اسی طرح آسٹریلیا میں سال دوہزار چودہ سے اب تک چار چار پردان منتری بدل چکے ہیں پڑوسی ملک پاکستان میں سال دوہزار چودہ سے اب تک چار پردان منتری بدل گئے یہ دنیا میں پولٹکس کا حال ہو گیا ہے بوس پبلک کو اپنا ایک نیتا پسند نہیں آ رہا ہے اے تم ہٹو ہے تم ہٹو ہے تم ہٹو والا حساب چل رہا ہے اور نریندر موڈی کو پبلک ہٹانے کا نام نہیں لے رہی پورا گڑواندن پیچھے آپ پورا وپکش دیکھیں نا بوس پورا وپکش مل گیا تب بھی نریندر موڈی کو نہیں ہٹا پایا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی کے خلاف جنتہ نے آدیش دیا ہے اگر اتنا ہی نریندر موڈی کے خلاف جنتہ کا آدیش تھا تو ملکے کیوں لڑے بوس الگ الگ لڑتے ملکے 99 سیٹ لائے راہل گاندی اور اس کے بعد باڈی لینگویج ایسی دکھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں 400 99 میں لے آئے ہیں اچھا آپ کو یہ ساری باتیں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ بھارت کا جو محول ہے آپ کو سمجھ میں آئے کئی دیشوں میں آنے والے دنوں میں چناؤ بھی ہیں ان میں جو بھی ستہ میں ہیں ان کے لئے بڑی چناؤتی دکھ رہی ہے جیسے آپ دیکھئے کہ فرانس کے سنسدیے چناؤ میں ایمینویل میکرون کی پارٹی پچھڑتی نظر آ رہی ہے یہ فرانس والے بھائیہ بھی جا سکتے ہیں فرانس میں اسی سنڈے کو ووٹنگ ہونی ہے اور وہاں پر ووٹنگ سے ٹھیک پہلے اپینین پول ہوگا ہے وہاں اپینین پول کہہ رہا ہے کہ میکرون کی پارٹی اور گڑ بندن تیسرے نمبر پر چل رہا ہے یہ بھائی لوگ دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے فرانس میں نیشنل ریلی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن سکتی ہے فرانس میں بہمت کے لئے 289 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے میکرون کی جو ویرودی نیشنل ریلی پارٹی ہے اس کو 289 چھوڑیے اس کو 230 سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ میکرون کی پارٹی اور گڑ بندن کو صرف 130 سیٹیں ملنے کا نمبر یعنی اگر سنڈے کی ووٹنگ میں میکرون کی پارٹی کی ستھی اپینین پول کے مطابق ہی خراب رہی تو ان کی راجنیتی فرانس میں کمزور پڑ جائے گی یعنی یہ بھائی بھی نہیں پڑ جائیں گے آپ سوچئے نریندر موڈی نے کیا حاصل کیا ہے دس سال کے بعد بھی ستہ میں باپس آ کر دنیا میں کیا محول ہو رکھا ہے اسی سال امریکہ میں نمبر میں راشتپتی کا چناف ہے بھائی چناف سے پہلے امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن کی حالت بہت خراب ہے سروے میں ڈانلڈ ٹرمپ جو بائیڈن سے آگے دکھ رہے ہیں جو بائیڈن کی پارٹی اس پر بھی ویچار کر رہی ہے کہ ان کی جگہ اوپ راشتپتی کملا ہیریس کو راشتپتی کا امیدوار بنا کے دیکھیں کیا لیکن کملا ہیریس بھی سروے میں ڈانلڈ ٹرمپ کی لوگ پریتہ کے مقابلے بہت پیچھے دکھ رہی پچھلے تین سالوں میں جو بائیڈن کی لوگ پریتہ کا گراب بہت گر گیا ہے اس لیے ان کی اپرویول ریٹنگ بھی جنوری دوہزار اکیس میں جو پچپن پرسنٹ تھی وہ گھٹ کر سیتیس پرسنٹ رہ گئی وہاں ان کی ڈس اپرویول ریٹنگ جنوری دوہزار اکیس میں جو بتیس پرسنٹ تھی وہ اور پچیس پرسنٹ بڑھ کے ست آون پرسنٹ ہو گئی مطلب لوگ کہہ رہے کہ نہیں چاہیے بھائی جو بائیڈن جو ہوئے سو ہے اب تو ٹرمپ آئے گا یہ مہا محل بنا ہوا ہے یعنی جو بائیڈن سے بھی کورسی پہ لوٹنا جو ہے وہ سمبھم نہیں ہو پا رہا اچھا اس کے علاوہ حالی میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بیچ میں پریسیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی تھی جس کے بعد ہوئے سروے میں زیادہ تر لوگوں نے یہ مانا کہ ٹرمپ کی جیت ہوئی ہے اور جو بائیڈن مضبوط نہیں دی وہ اپنی بات ہی صحیح سے نہیں رکھ پائے کئی شبد تک ٹھیک سے بول نہیں پا رہے تھے اور ان کی انرجی بھی ڈاؤن دکھ رہی تھی اب ہم آ رہے ہیں تو سنسط میں بحث کے بعد ہوتا نہیں کہ راہول گانڈی کو آپ کتنے نمبر دیتے ہیں اور یہاں نریندر مودی کے باچان کو کتنے نمبر دیتے ہیں یہاں تو اپنا ہی ایکو سسٹم راہول گانڈی کو نمبر دے کے قدتہ گجب کر دیئے بوس اچھا اسی طرح آپ کینیڈا کی راجنیتی دیکھئے وہ کینیڈا والے جو بھائی صاحب ہیں جسٹین ٹروڈو وہ بھائی صاحب کے فیر کہاں پر ہیں وہاں اگلے سال چناؤ ہے اور چناؤں سے پہلے جو سروے کی ریپورٹ آ رہی ہے کینیڈا سے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹروڈو کی بھی کورسی خطرے میں ہے حالی میں کینیڈا میں بھی سروے ہوا اور جسٹین ٹروڈو کی پارٹی کو صرف 27% ووٹ ملتے دیکھ رہے ہیں اتنا خالستان خالستان کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے چرنوں میں گرے جاتے ہیں 27% ووٹ دیکھ رہا ہے سروے میں جبکہ وپکشی پارٹی کو 41% ووٹ ملتے دیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہی ریزلٹ رہا تو جسٹین ٹروڈو بھی 10 سال بعد اپنی کورسی گوا دیں گے اور کینیڈا میں سرکار بدل جائیں جسٹین ٹروڈو کی اپرویول ریٹنگ بھی کم ہوئی ہے اپرویول ریٹنگ کے مطابق ابھی صرف 30% جنتا ہییں ٹروڈو کے پاکش میں ہیں جبکہ 63% پبلک نے ٹروڈو کو ناپسند کیا ہے آپ دیکھئے دنیا میں کیا چل رہا ہے اور بھارت میں کیسے نریندر موڈی ایک مضبوط سرکار بار بار دیے جا رہے ہیں پوری دنیا میں سرکاریں ٹک نہیں پا رہی ہیں حالت یہ ہے کہ یہ نیتا نریندر موڈی سب ملتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے کہ موڈی جی جب آپ بتائیے کیسے آپ لوٹ آئے بوس ہم لوگ سے تو نہیں ہو رہا ہے بڑے بڑے نیتا چناب ہار رہے ہیں لیکن نریندر موڈی ان چنیندہ گلوبل نیتاؤں میں ہیں جو تین بار سے نہ صرف چناب جیت رہے ہیں بلکہ پوری دھمک کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں دس سال سرکار چلانے کے بعد آج بھی نریندر موڈی دنیا میں سب سے زیادہ اپروول ریٹنگ والی نیتا بنے ہوئے ہیں آپ نریندر موڈی کی اپروول ریٹنگ دیکھئے رہا اس کے باوجود وپکش نیریٹیو یہ بنا رہا ہے کہ ان کو تو جنمت نہیں ملا ہے اپروول ریٹنگ دیکھئے اپروول ریٹنگ یعنی کتنی پبلک جو ہے وہ آپ کو اپروو کر رہی ہے کہ ہاں ہاں یہی ٹھیک ہے نریندر موڈی کی اپروول ریٹنگ آج بھی سیونٹی پرسنٹ پہ بنی ہوئی ہے سیونٹی پرسنٹ اور رینک دنیا میں رینک ہے نمبر ون بوس دنیا میں سب سے زیادہ اپروول ریٹنگ نریندر موڈی کی ہے کس مو سے وپکش کہہ رہا ہے بوس کہ ان کی تو سرکار گر جائے گی گرا دیں گے ہم آ جائیں گے ہم کو ملا ہے بہومت یا ہم کو ملا ہے جنمت ہم نے دنیا بھر کا حال آپ کو دکھایا لیکن صرف دنیا کو ہی کیوں دیکھنا بھائی بھارت کے پڑوس میں نیپال کو ہی دیکھ لیجے وہاں بھی سیاسی طوفان مچا ہوا ہے نیپال میں موجودہ پردھان منتری پشپ کمل دہل پرچند کی کورسی خطرے میں ہے کیونکہ نیپال میں پرچند کی سرکار پور پی ایم اولی کی پارٹی کے سمرتن سے چل رہی اب اولی کی پارٹی نے پرچند سے سمرتن واپس لے لیا اور نیپالی کانگریس سے ہاتھ ملا لیا اولی کی پارٹی کے سمرتن واپس لینے سے پرچند کی سرکار الپت میں آ گئی اور اب انہیں بہومت ثابت کرنا ہوگا نہیں تو استیفہ دینا ہوگا آج برٹین کے جو چناوی نتیجے آئے ان سے ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں زیادہ تر سرکاریں اس لیے گر رہی ہیں کیونکہ وہاں کس سرکار نے اپنے دیش کو اچھی طرح سے سنبھال نہیں پائی پھر چاہے وہ کووڈ مینجمنٹ کی بات ہو چاہے مہنگائی کنٹرول کی بات ہو چاہے آرثک ترقی کی بات ہو چاہے یدھ کو لے کر پولیسی کی بات ہو پبلک کو لگا کہ نہیں کر پا رہا ہے بھائی اس کو ہٹاؤ یہ انڈیا میں نہیں ہوا دنیا میں ان چنوٹیوں کے باوجود اگر نریندر موڈی بھارت میں لگاتار جیت رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان چنوٹیوں کو جس طرح سے بھارت میں کنٹرول کیا پبلک نے اس کو اپریشیٹ کیا ٹھیک ہے آپ گڑ بندن منا لیے جاتیگت سمی کرن سیٹ کر لیے کہیں بی جے پی کی گلتیاں ہوئیں کہیں انٹی انکممنسی کہیں اندر بھی ترگھات ہوا نریندر موڈی کو سیٹے آئیں اور اس کی وجہ رہی کہ کووڈ مینجمنٹ کی دنیا تاریف کرتی ہے تو پبلک کو بھی دیکھتا ہے مہنگائی یوپیے کے راج کی طرح ڈبل ڈیجٹ میں نہیں جانے دی نریندر موڈی نے آرثیق ترقی دنیا میں سب سے تیزی سے بھارت کی ہو رہی ہے یودھ کو لے کر بیلنس اپروچ نے بھارت کو نقصان سے بچا لیا دنیا کے دوسرے بڑے دیشوں میں سرکاریں گر رہی ہیں ستہ پلٹ رہی ہے سالوں سے وپکش میں بیٹی پارٹیوں کا ڈنکہ بج رہا ہے لیکن ہمارے دیش میں دس سال بعد بھی وپکش جنتہ کا وشواس آسل نہیں کر پایا اور شاید یہی بات وپکش کو بری طرح چوب رہی ہے وپکش کے لیے یہ بات حضم کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ جنتہ نے ایک بار پھر ان کو نہ کر دیا بھائی ان کو بھی تو دکھ رہا ہے نا کہ دنیا بھر میں وپکش ستہ میں آ رہا ہے اور ہم یہاں سب مل گئے کہ اے تم بھی آؤ اے تم بھی آؤ ابھی موڈی کو عرا دیں گے اور سب مل کے بھی آئے تو دو سو پہ تیس اب موڈی دو سو چالیس اب بھائے ایکو سسٹم سے کچھ بھی نیریٹیو بنائے اندر تو پتا ہے نا کہ بھائی ہم کو نہیں آیا دنیا میں سرکاریں جاری لگ رہا ہے ہم نہیں کر پائے ہم نہیں موڈی کو روک پائے مل کے بھی تو اندر اندر تو چوب رہا ہوگا پین لگ رہا ہوگا اور اسی باکلا ہاتھ میں وپکش اس خدر نریندر موڈی سے چڑھا ہوا ہے کہ انڈی گڑ بندن کے بڑے نیتا انہیں نریندر موڈی کو پردان منتری بننے کی بدایت تک نہیں دی انڈی گڑ بندن بار بار انہیں ایک تیہائی پردان منتری کہہ کر باکلا ہاتھ دکھاتا ہے یہ محل بناتا ہے کہ بھلے نریندر موڈی ستہ میں آگے لیکن جیت وپکش کی ہوئی ہے نریندر موڈی کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ اکیلے دم پر پون بہومت حاصل نہیں کر پائے انہیں نیتی گروپ سے استیفہ دینا چاہیے انڈی گڑ بندن ایک مہینے سے یہی کہہ رہا ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار کسی بھی وقت گر جائے گی جیسے رجڈی کے ادھیاکش لالو یادف نے اب نیا دعویٰ ٹھوک دیا ہے انہوں نے نریندر موڈی کی سرکار گرنے کا نیا دعویٰ کیا لالو یادف نے تو وقت بھی بتا دیا کہ اگست میں نریندر موڈی کی سرکار گر جائے گی سنیے لالو یادف کیا کہہ رہے پھر آپ کو بتاؤں گا جیڈیو نے لالو کے بیان پر کیا کہا ہے پھر آپ کسکوئی پھر آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کچھ بھی وقت گیا منگونہ جارہ ک possiamoSimرکنے کا اختیار رہا faudیا ہے آپ کو بتاؤں گنا Constant picture موسیقی 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 یہ بیٹنگ ہی نہ کر پائیں